مولانا صاحب نے دو ایشوز پہ جو موقف اپنایا ہے ایک تو بیٹی آئی کی حکومت جب دو سال قبل فارغ کی گئی اور یہی ہمارا موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یا باجوہ نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ باجوہ اور فیض کے حوالے سے خان صاحب کا روئیت ابھی تک دوسرا راہ ہے وہ اعتماد خان صاحب تو کہتے تھے میں جنرل فیض امید کو رکھنا چاہتا تھا کیونکہ تاکہ میں اپوزیشن کے خلاف اپنی جو ووٹ آف نو کانفیڈنسز کی سازش کو راکام بنا سکوں مولانا کہہ رہے ہیں جنرل فیض امید اور جنرل باجوہ نے مل کے بتایا تھا کیا کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے جی خان صاحب جنرل فیض امید کے حوالے سے کافی عرفہ تاکہ یہی اپینین ہوں کی تھی کہ وہ شاید ان کے ساتھ نے کیا کرتے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادتی بشمول میں خود ہم یہ اپینین رکھتے ہیں کہ فیض امید نے جو ہے وہ مکمل ساتھ دیا تھا باجوہ کا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پیٹ میں خنجر گنپا ہے جو جتا نقصان باجوہ نے دیا ہے اس سے پھلی بڑھ کے نقصان پاکستان تحریک انصاف کو فیض امید نے دیا ہے اور کسی وقت جب خان صاحب سے اجازت ملے گی تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو فرم کے ساتھ شیئر ہو سکتی ہے ابھی ڈوگر صاحب نے مولانا فضل رحمان کی گھر پہ پہنچ کر کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان کے گھر وزیر آزم کا ووٹ لینے آئے ہیں جو جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے تو کیا پہلی ہدایت یہ ہے عمران خان صاحب کی کہ جب آپ وزارت عظمہ کے لیے فیلڈ میں لارہے ہیں عمر ایوب صاحب کو تو پہلے مولانا سے یہ کہا جائے کہ انہیں سپورٹ کریں بطور وزیر آزم بجائے اس کے کیا اپوزیشن میں آپ کا ساتھ دیں ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی سیاسی پارٹی یا سیاسی قوت جو اس ایوان میں ایک آزادانہ رائے جو ہیں رکھتی ہیں ان سے ووٹ مانگے اور چونکہ مولانا صاحب کے جو سٹانسز ابھی آ رہے ہیں انہوں نے مکمل انکار کر دیا ہے شہباز شریف کا ساتھ دینے کا تو لہذا اگر وہ جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہیں تو ہماری کون ساری چیزوں میں اب یہ اقسانیت پیدا ہو رہی ہے اور یہ بید نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جیو آئی جو ہیں اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں ہو ایک ہی موقف کے ساتھ جو ہیں سامنے آ جائے